اور پاکستان کی پترکار آرزو کازمی بھی ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں اور پہلا سوال آرزو کازمی آپ سے بھارت کے ودیش منترالے کا بیان آیا ہے برکس سمیٹ کے درمیان کی افغانستان کی زمین کا استعمال ٹیرر ایکٹیویٹیز کے لیے نہ کیا جائے یہ سنشت کیا جائے یہ انشور کیا جائے کیا موجودہ حالات میں ایسی کوئی امید آپ کو نظر آتی ہے دیکھیں یہ کہنا تو بہت ابھی کوئی بھی confident ہو کے نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا کیا دوبارہ وہی طالبان آئیں گے کیونکہ جس طرح کی ان کی آج statements آئی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ حقانی گروپ کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ انہی کا حصہ ہے انہوں نے women cricket team کے اوپر پابندی لگا دیئے کہ وہ کوئی sports نہیں کھیل سکتی ہیں لڑکیاں cricket نہیں کھیل سکتی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اسی طرح سے جو ہے شریعہ law وہ لگائیں گے اور سب کو اس کو follow کرنا پڑے گا تو یہ اگر چودہ سو پندرہ سو سال پہلے کا شریعہ لے کر آ رہے ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ یہ ہتھیار بھی استعمال نہ کریں یہ موبائل بھی use نہ کریں یہ جہاز ٹینکر اور جو دوسری چیزیں استعمال کرتے ہیں اس کے بجائے یہ گھوڑوں پہ گھومیں اونٹوں پہ جائیں تلواروں سے لڑیں کیونکہ آپ کو کسی جگہ بھی پوری دنیا میں کسی اسلامی کنڈری کا جو ہے کوئی یونیورسٹی نظر نہیں آئے گی جو سب سے بڑی یونیورسٹی میں جس کا شمار ہو جسے کاؤنٹ کیا جائے ہمارے منسٹر کہتے ہیں شیخ رشی صاحب کہ ہم نے طالبان تیار کیے ہمارے جو پہلے پریزیڈنٹ رہے ہیں پرویش مشرف صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جہادی تیار کیے بلکل کیے ہم نے نہ کوئی سائنٹسٹ بنایا نہ ہم نے کوئی ایڈوکیشنسٹ بنایا نہ ہم نے کوئی پائلٹ بنایا نہ ہم نے کسی فیلڈ میں ہم آگے بڑے ہم صرف جہادی تیار کرتے رہے ہم اسی طرح کے لوگوں کو سپورٹ کرتے رہے اور آج بھی ہم وہی کر رہے ساری دنیا پروگریس کر رہی ہے پاکستان طالبان کو سپورٹ کر کے پیچھے کی طرف جا رہے اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ جی طالبان جو ہیں وہ بدل گئے ہیں یا پھر یہ کہ دنیا ہماری عزت کرے ندیم قریشی صاحب اب آپ نے سنا پاکستان کی جنرلسٹ آرجو کازمی کو جو بڑا سوال کھڑا کر رہے ہیں پاکستان کی حکومت پر پاکستان کے ایجنڈے پر پاکستان کے وزن پر اور اسی کے چلتے یہ سوال اپنے آپ میں پوری دنیا کے سامنے بڑی چنوٹی ہے کہ کیا اب افغانستان کی زمین کا استعمال ٹیرر ایکٹیوٹیز کے لیے نہیں ہوگا کیونکہ سوال تو یہ ہے کہ اب تو سب سے زیادہ ہوگا کیونکہ طالبان قابض ہے اور پاکستان اور چین کا پورا سپورٹ ہے ندیم قریشی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ افغانستان میں جو دنیا سال میں ہوتا رہا باسٹھ کیمپ تو آپ کی مجھنے لگائے ہوئے دیں وہاں پر عام پاکستانی سوچتا یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان سے بہت زیادہ فاصلے پر نہیں ہے بہت ساری چیزیں ہمیں سوشل میڈیا سے الیکٹرونک میڈیا سے پرنٹ میڈیا سے پڑھنے کو ملتی ہیں عام پاکستانی بڑا حیران ہوتا تھا کہ آپ الزام تو ہم پر لگاتے ہیں دہشتگردی کا